مطہدہ عرب امارات کی حکومت نے ویزا تیس روز کے بجائے ساٹھ روز کا کرنے کی منظوری دے دی کھلیجی جرائے بلاگ سے جانے اطلاعات کے انتابق مطہدہ عرب امارات کی کبینہ نے رہائشی ویزا سسٹم میں ترمیم کی بھی منظوری دے دی ہے کئی برس بعد مستقل ویزا سسٹم میں بڑی ترمیم کی منظوری کے تحت ابو زہبی آنے والے نئے لوگوں کے لئے کفالت حاصل کرنے کی شرط کو بھی ختم کر دیا گیا ہے مطہدہ عرب امارات کے وفاقی حکومت کے میڈیا آفیس نے ترمیم کا اعلان کیا جس کے منظوری دبائی کے نائب صدر اور حکمران شیخ محمد بن راشد نے دی یہ اعلان قبینہ کے جانب سے ویزا میں ہاریا تبدیلیوں کے سلسلے کی بعض عابدہ توسیق ہے نئے اعلان کے تحت داخلی اور رہائش کی نئے نظام کا مقصد پوری دنیا سے آدمی ہنرمندوں اور ہنرمند کارکنوں کو راگب کرنا ہے قبینہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ویزوں میں مزید لچک سے مسابقت اور ملازمت کے مواقع ملیں گی اور متحدہ عرب امارات کے رہائشوں اور خاندانوں میں اس نے کام کو فروغ ہوا ریپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات آنے والے افراد بدور مہمان تیس دن کے بجائے سات دن قیام کر سکیں گے نئی ویزا پولیسی کے تحت والدین اپنے مرد بچوں کو پچھس سال کی عمر تک سپونسر کر سکتی ہیں اس سے قبل والدین صرف اٹھارہ سال کے بچوں کو ہی ویزا دے سکتے تھے والدین اپنی گیر شادی شدہ بیٹی کو گینگ مہینر مدد تک کا ویزا فراہم کر سکتے ہیں جس سکول اور یونیورسٹی کے بعد ملک میں رہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے سبتمبر 2021 میں تیگ کیا گیا تھا گولڈن ویزا سسٹم کو بھی وصیت دی گئی ہے بلاسمند کی خواہاں بالخصوص گریجویٹس کے لیے یو اے ای کا دورہ آسان بنانے کے لیے نئے انٹری ویزا دستیاب ہوں گے اٹھ ہزار سوڈ ڈالر مہانہ یا اس سے زیادہ تنخواہ پر ہونرمند پیشاور افراد کو گولڈن ویزا حاصل کرنا آسان ہوگا مازور بچوں کو ان کی عمر سے قطعی نظر مستقل طور پر رہائش اجاز افرامہ دیا جا سکتا ہے یو اے ای میں نوجوان ہونرمند اور پیشاور افراد کے لیے کسی کے فیل نامے اس بانتی ضرورت نہیں ہوگی ویزا ان لوگوں کو دیا جائے گا جو وزارت انسانی مسائل کی تیشتہ پہلی دوسری یا دیسری درجہ بندی کی میار پر پورا اترتے ہوں علاوہ آزیں یہ ویزا دنیا کی بہتری پانچ سو یونیورسٹریوں کے لیے نئے فارل تحصیل طلبہ کے لیے بھی ہوگا خبص کم تعلیمی سطح پیچرہ ڈگری یا اس کے مساوی ہونی چاہیے